اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ناتخہ محمد بلال بٹی امید کرتا ہوں تمام دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو بھی بہت زیادہ سپیشل ہے کہ جو لوگ یوٹیوب پر آتے ہیں ہر کسی کا خواب ہوتا ہے کہ وہ اچھے سے اچھا ایکوپمنٹ لے اور ترقی کرتا جائے تو میں نے بھی جب یوٹیوب کی جرنی سٹارٹ کی میں نے اپنے موبائل سے سٹارٹ کیا تھا آئی تنگ میرے پاس تھا سامسنگ گلیکسی جے سکس تو میں نے بالکل نہیں سوچا تھا کہ اتنا اچھا رسپونس آپ لوگ کی طرف سے آئے گا تو آپ کا پیار اور سپورٹ دن با دن بڑھتا چلا گیا اور میرا مورال بھی اب ہوتا گیا اور مجھے مزید انرجی ملی کہ میں آپ کے لیے اچھے سے اچھا کانٹنٹ لے کے آتا رہا ہوں تو آپ کا پیار سپورٹ اسی طرح سے رہا تو ہم انشاءالت اللہ اس چینل کو بہت آگے جاتا ہوا دیکھیں گے تو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ چند ماہ پہلے میں نے اپنے اس یوٹیوب چینل پر ایک میجر اپگریٹ کیا وہ یہ کہ میں نے اپنے کانٹنٹ کو موبائل سے ڈی ایس ایل آر پر شفٹ کیا کہ پہلے میں موبائل سے ویڈیو بناتا تھا اب میں نے اپنے یوٹیوب چینل کے لیے ویڈیو ریکارڈ کرنے کے لیے کانٹنٹ کریئٹ کرنے کے لیے ڈی ایس ایل آر بائیک ہے جو کی کینن ٹو فٹی ڈی ہے جس کی آپ ویڈیو پہلے بھی دیکھ چکے ہیں جو نے نہیں دیکھا آئی کارڈ میں بھی لگا دوں گا ڈسکرپشن میں بھی اس کا آپ کو لنک مل جائے گا تو آپ اس کی انبوکسنگ بہرہ دیکھ سکتے ہیں تو جو لوگ پہلے سے ڈی ایس ایل آر کے فنڈے سے واقف ہیں ان کو پتا ہے کہ ڈی ایس ایل آر کے ساتھ ایک کٹ لینز آتا ہے اٹھارہ پچپن کا وہ بھی بہت اچھا ورک کرتا ہے ابھی تک جو میں ویڈیوز بناتا ہوں ایون کہ ابھی بھی جو ویڈیو بن رہی ہے وہ اٹھارہ پچپن پہ ہی بن رہی ہے لیکن ہر ڈی ایس ایل آر لینے والے کا خواب ہوتا ہے کہ وہ کٹ لینز کے بعد کسی اچھے لینز کی طرف شفٹ ہو اور مزید پروفیشنل آوٹپٹ نکال پائے تو بہت سے لینز مارکٹ میں اویلیبل ہیں انسان کنفیوز ہو جاتا ہے کہ یار کون سا لینز بائیک کیا جائے اٹھرین آوٹپٹ نکال کر دینا چاہیے ویڈیوز کی صورت میں تو میں نے بھی سوچا کہ کیوں نہ اپگریٹ کیا جائے ایک اچھا سا لینز بائیک کیا جائے تو بہت ریسرچ کرنے کے بعد میں نے لینز بائیک کر لیا ہے الحمدللہ وہ میں آپ کو دکھاؤں گا کتنے کا ہے کون سا ہے اس کے اندر کیا کوالٹیز ہیں سب کچھ آپ کو اس ویڈیو میں دیکھنے کو ملے گا لیکن اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو کی طرف آگے بڑھیں پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کا لائک کر لیں ہم نے اس سال سلور پلے بٹن اچیو کرنا ہے میرا سب سے بڑا اس وقت اپنے چینل پر یہی خواب ہے وہ آپ میرا یہ خواب پورا کر سکتے ہیں اور آپ ہی مجھے سلور پلے بٹن دلوا سکتے ہیں اور مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے بس آپ اپنا پیار سپورٹ دکھائیں ویڈیو دیکھیں تو اس کا لنک کاپی کر کے شیئر ضرور کیا کریں اپنے ویڈیو سٹیٹس وغیرہ پر تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ جلدی گروہ ہوں اور ہم سلور پلے بٹن اچیو کریں پھر ہم میٹ اپ بھی رکھیں گے اور آپ سب سے ملاقات بھی ہوگی جی جناب تو سب سے پہلے میں آپ کو لینز دکھاتا ہوں جو میں نے بائے کیا یہ ہے جناب 18-35 لینز اور یہ بہت ہیوی اور بھاری برکم لینز ہے اور یہ کوئی چھوٹا موٹا لینز نہیں ہے بہت پرفیشنل لینز ہے یہ اور اس کی بیلڈ کوالٹی بھی بہت زبادہ سا ابھی میں آپ کو اس کا قریب سے بھی دکھاؤں گا تو بہت بہترین اس کا ریزرٹ بھی ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس سے آپ بیگرانڈ بلر کر سکتے ہیں تو بیگرانڈ بلر کے لیے کافی سارے لینزز بھی ملتے ہیں 50mm بھی ملتا ہے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ چھوٹا سا لینز ہوتا ہے بلال بے نے وہ کیوں نہیں لیا کہ جو کیمرے سے واقف ہیں وہ اس ٹرم کو جانتے ہیں کہ 50mm کیوں نہیں لیا وہ بھی میں آگے چل کے بتاؤں گا کہ کیوں نہیں لیا وہ بھی اس کی بڑی ایک سالڈ ریزن ہے اس کو بائی کرنے کے بیچھے کیا وجہ تھی تو اس کا بھی آپ کو ریزرٹ بھی دیکھنے کو ملے گا پرائیس ہر چیز دیکھنے کو ملے گی سب سے پہلے میں اس کا آپ کو قریب سے ویو دکھاتا ہوں جی تو یہ ہے ہمارا پیارا سا لینز جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے دی تو یہاں پر اس کے کیا پینلز ہیں وہ بھی میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں یہاں پر اگر آپ گوھر کریں تو 18 سے لے کر 35 تک اس کی فوکل لینز ہے ٹھیک ہے 35 تک آپ اسے زوم کر سکتے ہیں 18 سے شروع ہوگا اور 35 تک تو اس کے اندر اور کیا کیا فیچرز مل جاتے ہیں اس میں آٹو فوکس منوول فوکس کی آپ کو آپ کو آپشن مل جاتی ہے اور اس میں یہ دو رنگز ہیں ٹھیک ہے یہ رنگ ہے یہ زوم رنگ ہے ٹھیک ہے اور یہ فوکسنگ رنگ ہے خوبی ہے اور اس کو آپ یہاں سے فوکس کر سکتے ہیں ٹھیک ہے فوکس کے لئے اور اس کے اندر کسی قسم کی امیج سٹیبلائزیشن نہیں ملتی ٹھیک ہے تو ظاہری پیدا اگر سارے فیچرز ایک ہی لینز میں ڈال دیں گے تو پھر لوگ دوسرے لینز کیوں بائے کریں گے تو بہت اچھا لینز ہے یہ میں نے ویسے لیا ہے یوز میں اور یوز میں میں نے کہاں سے لیا ہے ڈی جی ورڈ والوں سے نسبت روڈ کے بلکل سٹارٹ پہ ان کی شاپ ہے لاہور میں تو بہت اچھے ڈیلر ہیں اور مجھے ان کی ڈیلنگ بہت پسند آئی ساتھ انہوں نے مجھے انڈی فلٹر بھی دیا تو یہ بھی بہت کام آتا ہے آودور شوٹ کے لئے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے ففٹی ایم ایم کیوں نہیں لیا کیونکہ ففٹی ایم ایم بہت سستہ آتا ہے یہ ذرا ایکسپنسیو لینز ہے ففٹی ایم ایم تقریباً اٹھارہ ہزار پے کا مل جاتا ہے وہ اس سے ہوتا بھی چھوٹا ہے تقریباً یہ اس کا آدھا بھی نہیں ہوگا اتنا سا ہوتا ہے وہ لینز اور وہ بیگرانڈ بلر کرتا ہے لیکن انڈور شوٹ کے لئے ففٹی ایم ایم جو ہے وہ کمپیٹیبل نہیں ہے کیونکہ اگر آپ کا روم چھوٹا ہے جس طرح سے میرا روم جو ہے وہ بہت زیادہ بڑا نہیں ہے درمیانہ سے چھوٹا سا روم ہے تو اگر اس کے اندر میں ففٹی ایم ایم لگاتا تو اس میں میرا مو بھی پورا نہیں تھا کیونکہ وہ شروع اس کی فوکل اند ففٹی سے ہوتی ہے اور وہ اس کو زوم آؤٹ نہیں کر سکتے تو اس کی ففٹی پہ ہی رہتی ہے تو مسئلہ ہی کہ بیگرانڈ پہ کم از کم دس سے بارہ فٹ اگر آپ کی بیگرانڈ میں جگہ آپ کا ہال کم رہا ہے تو پھر آپ ففٹی ایم ایم لیں وہ زیادہ بہتر ہے تو اب بات آتی ہے پرائس کی اگر آپ ڈپا پیک لیتے ہیں تو تقریبا یہ ایک لاکھ روپے کا آتا ہے اور وہ مجھے تقریبا مل گیا سیونٹی ایٹھ سالوں کا تو بہت اچھی ڈیل تھی تو اس کی کنڈیشن بھی بہت اچھی ہے اور اس کو اب انشاءاللہ یوز کریں گے اپنی ویڈیوز کے اندر اور اس سے اچھے سے اچھا کانٹنٹ بنائیں گے تو آپ نے تسلی سے اس لنس کو دیکھ لیا اس کے ساتھ آنے والی چیزوں کو بھی دیکھ لیا تو آئیے ایک دفعہ اس کو ٹیسٹ کر لیتے ہیں کہ اس کے ریزرٹس کیا ہیں ابھی تک میں نے بھی اس کو صحیح تنا سے چیک نہیں کیا بس شاوپ پہ چیک کیا تھا تو دیکھتے ہیں کہ کیا یہ بیکگرانڈ بلر کر پاتا ہے کہ نہیں آپ کو دونوں ویوز دیکھاؤں گا ابھی جو ویڈیو شوٹ ہو رہی ہے وہ اٹھارہ پچپن سے شوٹ ہو رہی ہے جو اس کے ساتھ لینز آتا ہے تو بیسکلی اس کے ساتھ جو دبے میں لینز آیا تھا وہ میں نے سیل کر کے اٹھارہ پچپن سٹی ایم لیا تھا جس کی موٹر شور نہیں کرتی پھر بھی میں نے کہا اپگریڈ کرنا چاہیے تو پھر میں نے اٹھارہ پینتیس لیا اپنا بیکگرانڈ بلر کرنے کے لیے تو آئیے اس کو لگاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ بیکگرانڈ بلر ہوتا ہے جی جناب یہ ہے میرا نیا لینز کینن کا اٹھارہ پینتیس لینز جو کہ آپ اس کا ریزرٹ دیکھ رہے ہیں تو اب آپ نے بتانا ہے کہ پچھلے لینز میں اور اس لینز میں آپ کو کیا فرق ملا یہ ویڈیو شوٹ ہو رہی ہے میرے پرانے لینز سے جو کہ اٹھارہ پچپن سٹی ایم لینز تھا اس وقت جو آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ سگما اٹھارہ پینتیس جو میرا نیا لینز ہے اس کی ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں بیکگرانڈ پر کافی اچھا خاصا ایک سمودھ سا ایک سوبرس آپ کو بلر بوکے ایفیکٹ نظر آرہا ہوگا وہ اسی لینز کا کمال ہے کہ ایک چھوٹے کمرے میں بھی اچھا بوکے ایفیکٹ اور پوٹریٹ آپ کو شورٹس پروائیڈ کر دیتا ہے اور بیکگرانڈ بلر آپ کو کافی اچھا نظر آرہا ہوگا تو جتنا آپ لینز کے قریب ہوں گے اتنا اچھا آپ کو بیکگرانڈ بلر دیکھنے کو ملے گا دیکھیں جیسے اگر میں جتنا قریب آتا ہوں دیکھیں بلر کتنا اچھا ہو گیا لیکن میرا صرف فیز ہا رہا ہے اس کا پلس پوائنٹ یہ ہے کہ آپ جتنا پیچھے ہوں گے بلر ختم نہیں ہوگا ٹھیک ہے کم ضرور ہو جائے گا لیکن دیکھیں آپ کو پیچھے جو ہے وہ بیکگرانڈ جو ہے وہ ایک سموتھ اور سوبر قسم کا بلر نظر آرہا ہے اور میرا آپ کو ہاف فریم بھی نظر آرہا ہے تو یہ اس کی کولٹی ہے تو اگر اس کی جگہ ہوتا ہے میرے پاس ففٹی ایم ایم تو مسئلہ یہ ہونا تھا کہ اس کی فوکل لیندھ فکس ہے اس کو زوم ان زوم آٹ نہیں کر سکتے تو اس میں میرا پتہ ہے کیا فریم آنا تھا وہ پہلے ہی ففٹی ایم ایم تک زوم ہوتا ہے وہ لیندھ تو میرا ایسے فریم آ رہا ہونا تھا بلر تو اچھا آتا ہے لیکن میرا پورا فریم کروپ ہو جاتا تو اس لیندھ میں یہ آپ کے پاس فریدم ہوتا ہے کہ اس کے اندر آپ زوم ان زوم آٹ بھی کر سکتے ہیں اور ایک چھوٹے کمرے کے اندر آپ اچھا بلر لے سکتے ہیں دیکھیں میں پیچھے بھی ہو رہا ہوں تو بلر ختم نہیں ہو رہا کم ضرور ہو گیا لیکن بلر برقرار ہے تو یہی ایک اس کا پلس پوائنٹ ہے کہ آپ ایک چھوٹے کمرے میں بھی اچھا بلر بنا سکتے ہیں تو اگر آپ اسے آوٹر لے کے جاتے ہیں باہر شوٹ کرتے ہیں تو پھر تو آپ کو ٹینچن ہی نہیں ہے تو پیچھے اگر آپ کے پاس کافی ساری جگہ ہے وہ آٹھ دس پندرہ فٹ آپ کے پاس پیچھے خالی جگہ ہے تو بہت بہترین آپ کو بلر دیکھنے کو ملے گا ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس کا بلر فنکشن کام کس طرح سے کرتا ہے بیسیکل اس کی خاصیت یہ ہے کہ اس کا جو اپرچر ہے وہ ایف ون پوائنٹ ایٹ تک جاتا ہے یعنی اتنا آپ کم نمبر لے سکتے ہیں جتنا آپ کا ایف نمبر کم ہوگا اتنا اچھا آپ کو بلر دیکھنے کو ملے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایف نمبر کم ہونے کی وجہ سے لینز میں زیادہ سے زیادہ روشنی داخل ہو سکتی ہے جتنی زیادہ روشنی داخل ہوگی اتنا اچھا بیگرانڈ بلر آپ کو دیکھنے کو ملے گا اس وقت جو میں ویڈیو شوٹ کر رہا ہوں یہ ایف ون پوائنٹ ایٹ اپرچر سیٹ کر کے میں ویڈیو بنا رہا ہوں جس کی وجہ سے آپ کو بیگرانڈ بلر اچھا دیکھنے کو مل رہا ہے اگر اس کا میں ایف نمبر بڑھا دوں تو بیگرانڈ بلر بلکل ختم ہو جائے گا اور پچھلی جو بیگرانڈ وال ہے وہ بلکل آپ کو شارپ نظر ہے جو کے سوقت بلر ہے یہ سارا کمال اپرچر کا ہے آج کی ویڈیو یہاں تک ہی تھی امید کرتا ہوں آپ کو آج کا کانٹنٹ اچھا لگا ہوگا چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر کے جائے گا اور بتائیے گا کہ نیکس ویڈیو آپ کو کس ٹاپک پر چاہیے تو پھر کسی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ سب سے ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ